رمبش آج چار شمبے کا دن نومبر کی تیرہ تاریخ اور سال دو ہزار انیس ہے یہ ریڈیوز رمبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم بلوچ آج تیرہ نومبر بلوچ شہدہ کا دن ہے ٹیم ریڈیوز رمبش ان تمام شہیدوں کو جنہوں نے بلوچ قومی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا سلام پیش کرتی ہے آج بلوچستان سمیت دنیا بھر میں بلوچ شہدہ کی یاد میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ سوشل میڈیا پر تھرٹین نوف بلوچ مارٹائز ڈے کے ہیشٹیک سے کمپین چلایا جائے گا بلوچ قومی شہدہ کو حقیدت پیش کرنے کی خاطر آپ سوشل میڈیا پر تھرٹین نوف بلوچ مارٹائز ڈے کا ہیشٹیک استعمال کر کے انہیں خراج حقیدت پیش کر سکتے ہیں کوئٹا پریس کلپ کے سامنے بلوچ لاپتہ فرات کی بازیابی کے لیے قائم وائس اور بلوچ مسنگ پرسنس کے طویل احتجاجی کیمپ کو سات ہزار سات سو چھہتر دن مکمل ہو گئے ہیں اور کوئٹا کے مختلف علاقوں میں علاقہ مکینوں نے شدید سردی کی موسم میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف احتجاج کیا ہے حکومت بلوچستان نے سولہ نومبر سے انصداد تشنج پروگرام کے تحت انتیس لاکھ خواتین کو تشنج کے ٹھیکے لگانے کا اعلان کیا ہے ان خبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی خبریں ریڈیوز رنبش کے نیوز پولٹن میں شامل ہیں آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں دوستین مراد بلوچ سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے کوئٹا پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار سات سو چوہتر دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لواحقین سے اظہار یک جیتی کی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کی پر امن جد و جہد سامراج مخالف اور ترقی پسندی کی بنیاد وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس نے ڈالی ہے اور اس کے کاروان کے لوگ اس کی بنیاد کو اپنے عمل سے مستحقم کر رہے ہیں اس لیے سامراج کے ہاتھوں کھیلنے والے لوگ اس جد و جہد سے خائف ہیں کوئٹا میں گیس پریشر کی کمی کے خلاف گائی خان چوک اور ڈگری کالج کے مقام پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کر کے دھرنا دیا ہے بعد ازام بلوچستان کی کٹ پتلے صوبہ اسمبلی کے ممبران ملک نصیر شہوانی اور احمد نواز بنگلزے کی یقین دہانی کے بعد مظاہری نے احتجاج ختم کیا ہے دوسری طرف مشرقی بائی پاس پر بھی علاقہ مکینوں نے گیس پریشر میں کمی کے خلاف مین روڈ پر ٹائر جلا کر شدید احتجاج کر کے روڈ کو بلاک کر دیا ہے کیچ میں تمپ بالیچہ کے علاقے بلوچ بازار میں دو گروہوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک خاتون سمیں دو افراز زخمیں ہوئے ہیں اب چوکی میں اکرم کالونی کے قریب پانی کے ٹینک سے دو روز قبر لاپتہ ہونے والے ایک دو سالہ بچے کی لاش برامد ہوئی ہے لس بیلہ کے علاقے وندر میں آرچڈی شہرہ پر ناکہ ایک خارڑی کے مقام پر گاڑی کی ٹکر سے جمال الدین نامی شخص حلاق ہو گیا ہے مستونگ لکپاس کے قریب سڑک حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے جو گوہر آباد کا رہائشی بتایا جا رہا ہے جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے نانا صاحب زیارت کے علاقے میں فیلڈر گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے جبکہ قلعہ سیف اللہ میں مقامی کمپنی کی کوچھ الٹنے سے خواتین سمیت چودہ افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے چھے کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری خان ریسانی نے کہا ہے کہ کرتارپور رہداری ایک ہی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد میں معصر رابطے کا ذریعہ ہے لیکن بلوچستان کے لیے رہداریاں بند کر کے غیروں سے رشتے استوار کیے جا رہے ہیں جبکہ ستر سالوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اور بتایا جاتا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کا عزلی دشمن ہے اس کے لیے تو رہداری کھول دی گئی مگر بلوچستان کے لیے تعلیم، معیشت، ترقی، سیاسی آزادی اور امن کے راستے بند کر دیے گئے ہیں بلوچستان میں تشنج سے بچاؤ کی مہم شروع کر دی گئی ہے مہم کے تحت سولہ نومبر سے انتیس لاکھ خواتین کو انصداد تشنج کے ٹیکے لگائے جائیں گے بلوچستان ہیلت سرویسز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شاکر علی بلوچ نے یونیسیف کے نمائندے ڈاکٹر اورنگ زیب کے ہمراں کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ بلوچستان میں تشنج کے حفاظتی ٹیکجات کی شرع صرف بارہ فیصد ہے جو کہ تشویشناک ہے کچھی کے تحصیل بھاگ سے تعلق رکھنے والے موکمہ تعلیم کے ملازمین جن میں خواتین اسات عزہ اور کلرک شامل ہے نے کہا ہے کہ انہیں پچھلے چھ ماہ سے تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے کی نوبت آ گئی ہے جبکہ فیص نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں کو سکولوں سے بھی بے دخل کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف حکومت بار بار درخواستے دینے کے باوجود کوئی پیشرفت نہیں کر رہی ہے بندوبستی پاکستان سندھ کے علاقے میرپور خاص میں ڈگری ناغا اسٹاپ پر موٹر سائیکل ٹرک کی زد میں آ گئی ہے جس میں چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں حادثے میں ہلاک ہونے والی خاتون اور بچی سمیت چاروں افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے مرنے والوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں بندوبست پاکستان ہی میں کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل یونیورسٹی کے حدود میں ایک لڑکی نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی ہے جبکہ تھانہ پروا کے علاقے رمک میں تیز سالہ شخص نے گھر میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر کالا پتر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے ایک اور واقعے میں تھانہ یار کے حدود میں تیز رفتار مسافر بس اور ڈاٹسن کے ماہ بین تصادم میں ایک شخص علاق اور دو زخمی ہو گئے ہیں جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ناجائز حکمرانوں سے نجات تک ان کا جنگ جاری رہے گی اور اب ہم اپنا دباؤ مزید بڑا رہے ہیں اور بڑھاتے جائیں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ خان صاحب تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھ جائیں گے ہم میدانوں اور سہراؤں میں بھی تمہارے خلاف لڑیں گے اور پوری قوم ایک پیج پر ہے پاکستان پر جبر کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے ہمیں آئین قانون جمہوریت اور اصولوں کی جنگ لڑنی ہے جبکہ پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے رہنما اسمان کاکڑ نے کہا ہے کہ اپوزیشن ہر جمہوری عمل کو تحریک کا حصہ بنائے گی اور اگلا لائے عمل ابھی تیہ نہیں ہوا جیسے ہی تیہ ہوگا ہم اس کا اعلان کریں گے اور ہماری تحریک پر امن ہے حکومت مذاکرات کے لیے سنجید ہے نہیں حکومت کے غیر سنجیدگی اسے لے ڈوبے گی بندوبستی پاکستان پشاور میں قومی وطن پارٹی کے چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھائے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں امن افغانستان میں استقام سے جڑا ہوا ہے لہٰذا دار ادا کرنا ہوگا اور افغانستان کے ساتھ حکومتی اور عوامی سطح پر رابطے فعال کرے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت اور تجارت کرنے میں سہولت ہو سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے دوسری طرف ان کا نام ای سی ایل سے نہ نکالے جانے کی وجہ سے ان کی لندن روانگی منسوخ ہو گئی ہے وزارت داخلہ پاکستان نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے نیب کو خط لکھا تھا لیکن چیرمن نیب کی ادم دستیابی کے باعث نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکا تھا دوسری طرف پاکستان کے وفاقی کابینہ نے نواز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی منظوری دیتے ہوئے انہیں بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی مشروط اجازت دے دی ہے پنجاب میں لاور ہائی کورٹ نے سانحہ مارڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی سے متعلق کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے جسٹس قاسم خان نامی جج کی سربرائی میں تین رکنی بینچ 29 نومبر کو کیس کی سماعت کرے گا فل بینچ جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس آلیہ نیلم پر مشتمل ہوگی افغانستان کی صدر اشرف غنی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت طالبان کے تین آلہ سطحی قیدیوں کو طالبان کی قید میں موجود دو مغوی غیر ملکیوں کے بدلے میں رہا کرے گی جنہیں دو ہزار سولہ میں غوا کیا دیا تھا ان میں سے ایک امریکی جبکہ دوسرا شخص آسٹریلیوی شہری ہے اس معاہدے کے تحت حکانی نیٹورک کے صفحے اول کے شخصیت انیس حکانی اور دو دیگر سینئر کمانڈر رہا ہوں گے بھارت میں صحافی اور مسننف آتش تاثیر کی اوورسیز شہریت ختم کرنے کے فیصلے پر سخت نکتہ چینی جاری ہے اور اسے موڈی حکومت کی انتقامی کاروائی قرار دیا جا رہا ہے واضح رہے بھارتی حکومت نے چند روز قبل آتش تاثیر کی اوورسیز سٹیزن آف انڈیا شہریت یہ کہہ کر منسوخ کر دی تھی کہ انہوں نے اس کی درخواست دیتے وقت یہ بات چھپائی تھی کہ ان کے والد پاکستانی تھے بنگلہ دیش میں دو ٹرینوں میں تصادم کے نتیجے میں پندرہ مسافر ہلاک اور اٹھاون زخمی ہو گئے ہیں بنگلہ دیشی حکام کے مطابق حادثے کے شکار مسافر ٹرینے دار الحکومت ڈھاکہ سے سو کلومیٹر دوری پر براہمن باریا کے مقام پر آپس میں ٹکرائی ہیں متاثرہ ٹرینے چٹاگانگ اور ڈھاکہ جا رہی تھی اسرائیل نے غزہ کے ظلہ شجائیہ میں اسلامی جہاد کے فلسطینی کمانڈر بہا ابو عطا کے گھر پر حملہ کیا ہے حملے کے وقت بہا ابو عطا گھر میں موجود تھے جو اس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں اسلامی جہاد نے اسرائیلی حملے میں کمانڈر کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئی کہا ہے کہ کمانڈر بہا ابو عطا اور ان کی اہلیہ جان کی بازی ہار گئی ہیں دوسری طرف مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی سنوار کے روز فلسطینیوں سے جھڑپ ہوئی ہے جس میں اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے اقوام متحدہ کے تحت جہری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں ایران میں ایک غیر اعلانیہ جگہ میں یورینیم کے ذرات کا سراغ لگانے کا انکشاف کیا ہے آئی اے 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 نے سنوار کو ایران کے جہری پروگرام سے متعلق یہ رپورٹ جاری کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ اس جگہ سے یورینیم کے قدرتی ذرات کا پتہ چلا ہے ایران نے اس سے پہلے اس کے بارے میں ایجنسی کو متعلق نہیں کیا تھا امریکی وزیری خارج مائک پومپیوں نے پیر کو ایک بار پھر ایران کے جہری معاہدے کو تباکن قرار دیتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ یہ معاہدہ اگلے سال ایران کو اصلہ خریدنے اور فروخت کرنے کی اجازت دے گا البت ایران کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے سلامتی کاؤنسل کو حرکت میں آنا ہوگا سلامتی کاؤنسل ایران کو اصلے کی خریدار سے روک سکتی ہے شام میں بشار الاسد حکومت کی میڈیا نے بتایا ہے کہ منگل کی صبح دار الحکومت دمشق میں ایک زوردار بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم دو افراد حلاق اور چھے زخمی ہو گئے ہیں کاروائی میں المزل غربیہ کے علاقے میں لبنانی سفارت خانے کے نزدیک ایک امارت کو نشانہ بنایا گیا ہے اسی علاقے میں دمشق یونیورسٹی اور کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں شام ہی کے شمال میں واقع کرد اکثریتی شہر کامشلی میں پی در پہ تین بم دھماکوں میں چھے شہری حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ کامشلی میں سنوار کو بارو سے بھری دو کارون کے ذریعے دھماکے کیے گئے ہیں اور ایک بم موٹر سائیکل کے ساتھ نصب تھا امریکہ نے عراقی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات منعقد کرائیں انتخابی اصلاحات کریں اور مظاہرین کے خلاف تشدد کو روک دیں وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق واشنگٹن یہ چاہتا ہے کہ عراقی حکومت مظاہرین کے خلاف تشدد کو روک دیں صدر برہم سالے کی انتخابی اصلاحات کے وعدے کو پورا کریں اور قبل از وقت انتخابات کرائیں سعودی عرب کی دار الحکومت ریاض میں انیس نومبر کو بوابہ الدریہ پروجیکٹ کا باقعدہ افتتاح کیا جا رہا ہے بوابہ الدریہ سعودی عرب میں سیاحت کا ایک نیا چہرہ ثابت ہوگا اس نئے منصوبے کے ذریعے قومی ثقافت اور کلچر کو فروغ دینا ہے تاکہ اسے عالمی صحات کے ایک نئے چہرے کے طور پر پیش کیا جا سکے تیونس کے سب سے بڑے ٹریڈ یونین نے عدلیہ سے ایک مقامی اور ترک کمپنی کے درمیان تائے پائے جانے والے مشکوک ڈیل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ٹریڈ یونین کا کہنا ہے کہ اسے شبہ ہے کہ سابق تیونسی حکومت اور ترک کمپنی کے درمیان تائے پائے معاہدے کی شرائط کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ترک کمپنی کو زیادہ مرات دی گئی ہیں متحدہ عرب امارت کے دار الحکومت ابو زبی میں پیر کے روز یورپ اور خلیجی ریاستوں کے مابین تعلقات کو مستحکم کرنے اور فرانس کے آنجہانی صدر یاک شیرہ کی خدمات کے اطراف میں ایک سڑک یاک شیرہ کے نام موسم کی گئی ہے اس موقع پر ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی جس میں امارت حکام فرانسیسی اہدے دار مختلف ممالک کے سفیر اور آنجہانی یاک شیرہ کے صاحب زادی نے بھی شرکت کی نیو یارک میں رہائش پذیر ایک شخص نے اپنی بیوی کو بھارتی فلموں کے ہیرو ریتک روشن کی مدہ ہونے پر قتل کر دیا ہے اور ساتھ ہی خودکشی کر کے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کیا ہے کوئنز میں رہائش پذیر تینتیس سالہ شخص دنیشور بدیت بھارتی شہری ہے جس کی بیوی ریتک روشن کو بہت پسند کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان رہتا تھا جاپان کی مختلف کمپنیوں نے اپنی دفاتر میں کام کرنے والی خواتن کے لیے لباس کے قوانی نافذ کر دیئے ہیں جس کے تحت ڈیوٹی کے دوران چشمہ لگانے اور ہیل والی سینڈل پہنے پر پابندی ہوگی ریپورٹ کے مطابق کمپنیوں نے یہ فیصلہ اچھا تاثر پیش کرنے کی وجہ سے کیا ہے تاہم جاپان میں سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر اس اقدام کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا ہے آپ خبریں سن رہے تھے دوستین مراد بلوج سے ریڈیو زرنبش کی روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ www.zrnbush.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں موسیقی